ایک مہینے سے بھی پہلے پہلے چینل مونیٹائز ہو گیا تھا ایک مہینے کے اندر اپنا چینل مونیٹائز کرا لیا یہاں پہ کئی کم بخت ہمارے ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں وہ لڑکی تھی وائرل ہو گئی لڑکی تھی اب یہ بھی لڑکی وائرل ہو گئی ہے دکھاتا ہوں ایک مہینے کے اندر صرف چار پانچ پوائنٹ کو فالو کر کے ٹھیک ہے آپ لوگ یوٹیوب کو خریدنا چاہتے ہو واش تائم دے دیں سبسکرائبر دے دیں اور خدا کے بندوں واش تائم سبسکرائبر لے دے کے کوئی پیسے نہیں کماتا زندہ مثال آپ لوگوں کے سامنے ہیں اگر اب بھی شرم نہیں آتی تو پھر جو چاہے مرضی کرو جیسے چاہے مرضی کرو سمجھاؤں گا بتاؤں گا سمجھو گے بات دماغ میں آئے گی کچھ سیکھ کے جاؤ گے نہیں سیکھو گے تو میں چیختہ رہوں گا تم سنتے رہو گے ادھر کے ادھر ہی رہو گے دماغ استعمال کرو جیسے اندادی امہ نے چلایا ابھی میں ان کی ویڈیو چلا کے دکھاتا ہوں اور کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں جن سے انہوں نے اپنا چینل ایک مہینے کے اندر جوہنا مونیٹائز کر کے نو جوانوں کی جوہنا وہ کیا کہتے ہیں منجی ٹھوک کے رکھ دی اب سمجھو یہاں پہ بات کو اگر میری باتیں بری لگتی ہیں تو یار لگنے دو لیکن جب اس طرح کی ویڈیوز میرے سامنے آتی ہیں میرے اندر انرجی کا طفان آ جاتا ہے کہ میرے یہ نو جوان کیوں نہیں کمارے ملک کے حالات خراب ہیں بے روزگاری ہے ان کو کیوں نہیں طریقہ آ رہا ہے یوٹیوب پہ گروہ کرنے کا تو لے دے کے بعد مجھے یہ سمجھ آتی ہے یہ کمبخت تمہارے سنتے نہیں ہیں سنیں گے تو آگے بڑھیں گے اور یوٹیوب سے پیسہ کمائیں گے دادی امہ کی باتیں سنو پھر ان کے چینل پہ تم لوگوں کو لے کے جاتا ہوں یہ ایک مہینے سے پہلے پہلے چینل پہنے تو لگنے دو اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی کریں کوششد کوئی آپ لوگوں کو یہ بوش کیا نہیں تو میرے چھ ساڑھے چھ ہزارت سے زیادہ سکتے ہوئے ہو گیا تو ہی جلدی میں نے کیور ہر بندہ میرے سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیسے کیا تو میں آج آپ کو رو بھی ہیں پھروں میں بیٹھی بھی کیا کرتی ہیں خام کھا کے یا تو ہم لوگوں کو چرپائیوں لٹا دیتے ہیں کہ بری ہو گیاں جی اب تمہاراں کرو جب ہمارے میں ہمت ہے مور کی اتھا جی ہو اس سے بیتر نہیں کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ کریں بلکل زبردست ہیڈس آف یو دادی امہ سائے رین کی طرف سے آپ کو بے حد مبارک بات اور اس نوجوان نسل کی منجی تھوکنے پر آپ کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں قسم سے آپ نے میرا دل جیت لیا دادی امہ دل جیت لیا آپ نے اب چاہتے ہو سمجھنا کہ دادی امہ نے کیسے یہ مائل سٹون حاصل کیا جو آپ نہیں کر پا رہے آپ اپنے چینل مونیٹائز نہیں کروا رہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دھیان سے سنو اپنا مائنڈ سیٹ یوٹیوبر والا بناو آپ کا مائنڈ سیٹ یوٹیوبر والا نہیں ہے آپ پہلی چیز جہاں پہ آپ لوگ غلطی کروگے وہ یہ ہے کہ آپ چینل پہلے بناوگے سوچوگے بعد میں کہ میں نے کیا کرنا ہے پتہ کک نہیں ہے ایڈیٹنگ نہیں آتی تھامنیل بنانا نہیں آتی ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے ویوز بڑھاتے رہتے ہو تو تم کیا کر رہے ہو سکھا تو رہے ہیں نا تم کیا کر رہے ہو یوٹیوب کے اوپر ہم تو کما رہے ہیں نا تم کیا کر رہے ہو ہوئے ہو اس کا بل نہیں ہوئے تو کرو اپنے آپ کو اس کا بل انرجی لاؤ اپنے اندر اچھا دوسری بات جو کہ کہہ کہہ کہ تھکا ہوں کہ یار پلیز چھوڑ دو سب فر سب کے گروپ چھوڑ دو واش تائم لینا چھوڑ دو سبسکرپشن لینا چھوڑ دو اپنے دم پہ آؤ اپنے بازو پہ آؤ خود کو خود وائرل کرو ٹھیک ہے یہ کیسے پوسیبل ہوگا دادی امہ نے کر کے نہیں دکھایا ایک آنپر نے آپ کو کر کے نہیں دکھایا اور ایک معذور کی میں نے جو ہے نا ویڈیو بنائی تھی دونوں ہاتھوں سے معذور بندے نے نہیں کیا تھا انسان ہی کامیاب ہو رہے نا جنات تو نہیں ہو رہے تو دادی امہ سے کیا آپ کو سیکھنے کو ملا کہ کوئی قید نہیں ہے یوٹیوب پر ٹھیک ہے تو انہوں نے جو طریقہ لگایا وہ ذرا سمجھو یہاں پہ دھیان سے ٹھیک ہے تھوڑی انرجی آ جاتی ہے اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کے ٹھیک ہے مجھے اپنے پاکستانی لوگوں پہ پیار بھی آتا ہے غصہ جو آتا ہے تو آپ لوگوں کی ہم زردی کی وجہ سے آتا ہے کہ آپ کماؤ یہاں پہ ٹھیک ہے دادی امہ کی یہاں پہ چیزیں دیکھو سب سے پہلے دادی امہ نے اپنی ویلوگنگ سٹارٹ کی ٹھیک ہے دادی امہ کو جب لگا کہ نئی ویلوگنگ نہیں چل سکتی دادی امہ نے اپنا کانٹینٹ فوراں سے تبدیل کیا ٹھیک ہے ہم آپ کو کہتے ہیں نا کہ ایک ایک پوائنٹ پہ جو ہے نا رہو ٹھیک ہے چلو جی ٹھیک ہے نیا چینل انہوں نے بنایا دس بیس ویڈیوز ڈال کے دیکھ لی ان کی ویڈیوز نہیں چلی جہاں پہ دادی امہ نے گروت سٹارٹ کی وہ ذرا یہاں پہ چیک کرو یہ دیکھو دادی کے مشہور کریلا فرائی اب آپ میں سے کئیوں کے کوکنگ چینل ہے اور میں بھی کہتا ہوں کہ کوکنگ کے چینل نہیں چلتے تو آخر دادی امہ کا یہ کانٹینٹ کیوں چل گیا بتا ہے آپ کو نہیں جانتے ہیں میں بتاتا ہوں دادی امہ کا یہ جو کانٹینٹ تھا یونیک تھا یونیک کون تھا یونیک ان کی شخصیت تھی کہ ایک اسی سالہ بڑی خاتون اپنا چینل چلا رہی ہے اور دوسری جو یونیک نیس ان کے کام میں آتی ہے وہ آتی ہے ان کو کام کا آنا ان کی تھامنیل دیکھو اپنی جا کے دیکھنا ککھ کلر گریڈنگ نہیں ہوگی آپ لوگوں کی ٹھیک ہے تیسری چیز یہاں پہ سمجھو تیسری چیز کیا ہے دادی امہ کے چینل میں یہ دیکھو دادی کے مشہور کریلا فرائی لوگوں نے سمجھا کہ پرانی خاتون ہے کریلا فرائی کرنے کا جو پرانا طریقہ ہوگا وہ ہمیں بتائے گی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ان کے کانٹینٹ کو باقی ککنگ کے چینل سے یونیک بناتی ہیں کیوں میں کہتا ہوں کہ یونیک ٹائپ کا کانٹینٹ جلدی گروہ ہوتا ہے تو دادی امہ کو گروہ کروانے میں یونیک کانٹینٹ کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یونیک کانٹینٹ کونسا ہے میں سمجھاتا ہوں دیکھو اگر کوئی بزرگ ہے ٹھیک ہے وہ اپنے بچپن کے کھیل کود دکھاتا ہے کہ جی ہم بچپن میں ایسے کھیلتے تھے کیونکہ آج کل وہ کھیل کود اویلیبل میسر نہیں ہے تو اگر کوئی بزرگ آدمی پرانے کھیل کود کے بارے میں بتانا سٹارٹ کرے گا تو یہ ایک قسم کا یونیک کانٹینٹ بن جائے گا ٹھیک ہے اگر کوئی بڑی خاتون آ کے یہاں پہ ٹپس دیتی ہے کہ ہمارے دور میں اس طریقے سے ہم اپنا رنگ گھرا کرتی تھی تو پرانے جو طریقے تھے آج کے جو فیشنیبل طریقے ہیں کریمے شریمے ہیں یہ وہ گھرے چٹے کرنے والی تو پرانے جو جب یہ چیزیں اویلیبل نہیں تھی تو تب بھی تو لوگ سورتے تھے اگر کوئی دادی امہ اٹھ کے پرانے ٹوٹ کے شیئر کر دے گی تو یہ کانٹینٹ ایک قسم کا یونیک بن جائے گا اس کے علاوہ دادی امہ کے پاس کیا ہے دیکھو لوگ کیا کہیں گے آہا کبار جو لگتا ہونے تیزے کم چیک کرو ٹھیک ہے تو یہی جو لوگ کیا کہیں گے نا یہی چیز ہمیں کامیابی سے رکھتی ہے دادی امہ نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے اس نے کہا کہ میں اس کو ایز اپ پروفیشن یا اپنی مصروفیت کے لیے یوز کرتی ہوں مصروفیت کو یوز کرتے کرتے کام آتا تھا گروہ کر گئیں اور الحمدللہ آج اپنے نوازوں کے لیے اور پوتوں کے لیے پیسے کمائیں گی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ دادی امہ کے پاس کیا تھا دادی امہ کے پاس تھا پیکنگ پاور کانفیڈنس کام کہانا جو آپ لوگوں کو نہیں آتا آپ لوگ سارا دن دو نمبری کے پیچھے بھاگتے ہو دادی امہ دو نمبری کے پیچھے نہیں گئی نہیں کسی کو کہا مجھے فلان گروپ میں ایڈ کرو اور واش ٹیم دے دو نہیں کسی کو کہا مجھے چینل مونیٹائز کر کے دے دیں ٹھیک ہے اور دادی امہ یہاں پہ غلطی کر رہی ہیں دادی امہ پلیز اگر سن رہی ہیں تو مہربانی فرما کر یہ شارٹ اپلوڈ نہ کیجئے گا یہ نقصان دے چیزیں ہیں ٹھیک ہے دادی امہ آپ کو کام آتا ہے آپ ان کے چینل پہ جاؤ آنکھیں کھولو دیکھو ان کا کام اگر آپ کی بھی کوئی ٹھیک ہے دادی امہ ہوئی نا ٹھیک ہے تو دادی امہ ان کے پیٹرن پہ چل کے گروہ کر جائیں گی تو بہت بڑی موٹیویشن تھی دادی امہ آپ کے لیے غصہ لگاؤ میری باتوں کا تو برانی ماننا انرجی دینے کے لیے ایسی ویڈیو بناتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیو بہت چنگے لوگ ہو چنگے کم کرو اللہ تو کامیاب کرے ملتا اگلی ویڈیو اللہ حافظ